پاک ٹی فنس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم نزنگرہ میں جدید ترین ٹیکنالوجی کی بات ہو یا جنگی اتھیاروں کی پاکستان ترقی کی ان بلندیوں کو چھو رہا ہے جس کا خواب پاکستان کو نقابل تذکیر بنانے کے لیے قائد عظم محمد علی جناہ نے دیکھا تھا پاکستان کے سینستانوں نے کئی دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر ایسے جدید جنگی اتھیار بنا لیے ہیں جن کے بارے میں ہمارے دشمن کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے نزنگرہ میں آج کس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے ایسے اتھیاروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اگر دشمن کی سمرین پانی کی گرائیوں میں بھی چلی جائیں تو بھی یہ اتھیار ان کو پانی کی گرائیوں سے نکال کر تباہ کرنے کی مکمبل صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ صرف اس ایک اتھیار کے بارے میں بلکہ اس کے علاوہ اور بھی تین ایسے خطرناک پاکستانی جنگی اتھیاروں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے حملے سے دشمن ہمیشہ پناہ مانگتا ہے نزنگرہ میں نمبر ون پاکستان نیوی کے پاس زیڈ نائن ہینٹی سیم میرین ہیلیکارپٹر محسوس دوستو یہ اصل میں فرانس کی کمپنی کا اے ایس تھری زیرو زیرو ہیٹ فائیو ہے جسے چائنہ نے ٹرانسفیر ٹیکنالوجی سے بنانا شروع کیا اس کے نئے ڈیزائن سٹیل ساؤن سپیڈ کی وجہ سے دنیا میں بہت سی افواج نے اسے استعمال کیا ہے اس کا ایک پائلٹ ہوتا ہے اور اس میں نو آدمی سفر کر سکتے ہیں یہ 27 فٹ لمبی ہے اس کی سپیڈ 350 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اس کا وزن دو ٹن سے بھی زیادہ ہے اور دو ٹن وزنی اتھیار لجانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے جبکہ رفتار کی وجہ سے یہ نیول اپریشنل کے لیے بلکل فیڈ سمجھا جاتا ہے یہ مسلسل پانچ گھنٹے تاک فضاء میں اڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کی رینج ایک زار کلومیٹر سے زائد ہے نازنگ رامی پاکستان نیوی کو اپنی انٹی سیمرین اپریشنل کے لیے جس ہیلیکاپٹر کی ضرورت تھی وہ اس کے مل جانے کے بعد ختم ہو گئی پہلے ہی کنڈریکٹ میں پاکستان نیوی نے اس کے مادل اے ایس ڈیوی کو کھریدا اور پاکستان نیوی نے بارہ ہیلیکاپٹر کھریدے ہیں پاکستان کے لیے بنایا گیا ہیلیکاپٹر میں زیر سمندر کھوج لگانے والے ریڈار بھی نصب ہیں اس لیے اس کا اگلہ عصہ آپ کو لمبا دکھائی دے رہا ہے یہ ہیلیکاپٹر دن ہو یا رات سیمرین کو کھوئی نکالنے کی مکمب سلاحیت رکھتا ہے اور اسے تار پیڈو یا ڈکٹ چارجرز کے ذریعے بھی تباہ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال ہے یاد رہے کہ اس کے اندر سپیشل کنٹرول سسٹم نصب ہے جو کہ اتھیاروں اور ریڈار کو کنٹرول کرتا ہے یہ دوسرے ہیلیکاپٹروں کی طرح اندر سے کھالی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے نازنگ رامی نمبر دو پاکستانی افواج کے زیر استعمال لنکن اینٹی ائرکرافٹ گن اینٹی ائرکرافٹ گن میں سب سے زیادہ کار آمد لنکن ائرکرافٹ گن کو سمجھا جاتا ہے یہ گنز کسی نہ کسی شکل میں دنیا کے ہر ممالک افواج کے زیر استعمال ہے امریکہ انز گنز کی ایک قسم کو استعمال کرتا ہے جو کہ ٹونٹی ایم ایم کی گن ہے اس قسم کے سب سے بھاری گن تھرٹی فائیو ایم ایم ٹاؤڑ لنکن گنز پاکستان کے زیر استعمال ہے جو کہ ٹو بیرل گن ہے یہ گن تیرہ زار فٹ یعنی چار ہزار میٹر کی بلندی پر پرواز کرنے والے کسی بھی مشن کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ گن پانچ سو پچاس رونڈ فی میٹ کے حساب سے فائر کرتی ہے جبکہ ایک گن کے بیرل میں پانچ سو پچاس رونڈ ہی مجود ہوتے ہیں اگر اس کی تین اشاریہ پانچ میٹر بیرل کی لمبائی بڑھا دی جائے تو فائرنگ رینج میں بھی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے یہ وائد اینٹی ائر کرافٹ گن ہے جو بیک وقت پاکستان نیوی آرمی اور ائر فورس کے زیرے استعمال ہے ان گن کو پاک نیوی سائلی دفاع کے لیے استعمال کرتی ہے جبکہ پاکستانی ائر فورس ان گن کو فضائی اڈوں کے اردگرد نصب کرتی ہے پاکستان آرمی زمینی افواج کو فضائی حملے سے بچانے کے لیے ان مدان جنگ میں تائنات کرتی ہے ان گنز کو ایک وحیکل پر لگے ریڈار کی مدد سے آنے والے ٹارگٹ کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے پاکستان ان گن کو وافر مقدار میں اپریٹ کر رہا ہے اور کسی بھی فضائی دشمن کے لیے یہ حقیقی موض ثابت ہو سکتی ہے نصنگ رومی نمبر تھری پاکستان کا بنا ہوا اینٹی رنوے بمب محسوس دوستو یہ ایک ایسا بمب ہے جس کی ائر فورس کو ضرورت ہوتی ہے خاص کر کے جب دشمن کی ہوای اڈے آپ کے قریب ہوں تو اس کی افادیت سے پھر کوئی بھی نکار نہیں کر سکتا فرانس کے کمپنی میٹرا جسے ایم بی ڈی کہا جاتا ہے کا بنا ہوا ہے اس میں زیل کی اگر ایک بھی کامیاب ڈیلیوری ہو جائے تو دشمن کا ائر پورٹ کئی ہفتوں کے لیے نکارہ ہو جاتا ہے اس بمب کی افادیت کے پیش نظر پاکستان نے نہ صرف اسے خریدا بلکہ خود بھی بنا لیا ہے پاکستان کی ائر کمپنی اسے بناتی ہے تاں کہ مستقبل کی جنگ میں دشمن کی اوائی اٹو کو نشانہ بنایا جائے یہ بمب جب فائر کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہی دیر بعد اس کا پیرہ شوٹ کھل جاتا ہے جس کی مدد سے یہ دو سیکنڈ کے لیے روک کار رنوے کا سنٹر سرچ کرتا ہے جس کے بعد یہ دوبارہ حرکت میں آتا ہے رنوے کے سنٹر میں تقریباً چار سے پانچ فیٹ کا گڑا بن جاتا ہے اور کافی دور تک کراس بھی آ جاتے ہیں جنہیں مرمت کرنے میں کئی دن لگ سکتے ہیں پاکستان میں میراج 3 اور میراج 5 ایف سکسٹین اور جے ایف سیونٹین تھنڈر اسے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں نازنگ رامی نمبر 4 پاکستانی KRL 122 ملٹی بیرل راکٹ سسٹم نازنگ رامی پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین لائسنس یافتہ لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم موجود ہیں لیکن KRL 122 نامی ملٹی بیرل راکٹ سسٹم پاکستان نے خود بنایا ہے یہ ایک میڈیم رینج 122 ایم ایم ملٹی بیرل راکٹ سسٹم ہے جو کہ 20 سے 40 کلومیٹر کی رینج تاک راکٹ داک سکتا ہے یہ ایک گائیڈڈ راکٹ سسٹم ہے اس سسٹم کی 32 سے 40 سموت راکٹ ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ ایک ایم 35 نامی 6 بائی 6 ٹرک پر نصب ہوتی ہے یہ ایک راکٹ سسٹم ایک منٹ سے بھی کم وقت میں اپنے تمام ٹارگٹ کو داگنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کا کروہ تین افراد پر مشتمل ہے اس نظام کو اے کیو کھان ریسرچ لبارٹری میں بنایا گیا ہے اور اب تک یہ سسٹم بنگلہ دیشت کو فروک پی کیے جا چکے ہیں یہ نظام پاکستان کی طرف سے بارتی کور سٹار ڈاکٹرائن کے خلاف دفاعی تیاری کی ایک کڑی ہے نازنگ رامی نمبر 5 اے ون ہنڈر ملٹی راکٹ لانچر سسٹم نازنگ رامی کسی بھی جنگ میں راکٹ لانچر سسٹم بہترین دفاعی اتیار ثابت ہوتے ہیں خاص طور پر جب حملہ آور دشمن کا ترناک اور باری اتیاروں سے لیس ہو اگر دشمن کسی بڑے شہر پر حملہ کر دے تو دشمن کو فوری طور پر تباہ کرنے کے لیے باری اور تیز رفتار گولے داگنے کی ضرورت پیش آتی ہے جس کے لیے راکٹ سسٹم کام آتے ہیں پاکستان شروع سے ہی کی ساکتہ ملٹی بیرل راکٹ سسٹم استعمال کرتا آیا ہے جو میڈیم رینج کی حامل تھے کچھ عرصہ پہلے انڈیا نے پناکہ نام کے ملٹی بیرل راکٹ سسٹم بنانے کا اعلان کیا جس کے ساتھ ہی پاکستان نے جدید خطرناک اور لمبے فاصلے تک مار کرنے والے لاکٹ لانچر کے لیے اپنی کوشیں تیز کر دی لیکن امریکہ نے پاکستان کو تھیار دینے پر پبندی لگا رکی تھی جس کے باعث پاکستان کو چینی ڈیفینس ادارے کا سارا لینا پڑا جس کے تاون سے پاکستان لائسنس پر اے وان ہنڈر نامی جدید لانگ رینج ملٹی بیرل راکٹ سسٹم لانچر میں کامیاب ہو گیا ٹرک پر نصب اس راکٹ لانچر سسٹم کا پہلا تجربہ عزمے نو تھری مشکوں کے دوران کیا گیا تھا جبکہ اب یہ نظام تیزی سے پاکستان آرمی کا حصہ بن چکا ہے یہ نظام کسی بھی موسم میں ایک سو کلومیٹر لمبے فاصلے تک بیک وقت کئی راکٹ داگ سکتا ہے یاد رہے کہ روس اور انڈیا کا مشترکہ بنا ہوا پیناکا راکٹ سسٹم 75 کلومیٹر رینج کا حامل ہے اے وان ہنڈر دس ٹیوبز پر مشتمل ہے اور یہ سسٹم ایک سیکنڈ میں تمام دس راکٹ فائر کر سکتا ہے اس نظام کا وزن 45 دن ہوتا ہے لاور سیالکورٹ اور کراچی کے بارڈر کے قریب واقعی علاقوں میں رہنے والے اب محفوظ ہو چکے ہیں شاید ان شہریوں کو اپنے موسموں کی تیاریوں کا علم ہو یا نہ ہو دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ کی طرح دن دگنی را چگنی ترقی عطا فرمائے اور دشمن کے بورے ازائم سے محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین پیارے دوستو ہمیشہ کی طرح امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی جب سنانے کے صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھئے گا اللہ نگے بان